اس کی ہر سانس جو ہے اس کے ذکر کے ساتھ ہے اور وہ جو ذکر کے ساتھ ہے وہ پاک ہے اس کی نگاہ پاک ہے اس کا خیال پاک ہے اس کی چال پاک ہے ہر چیز پاک ہوتا ہے اور جو پاک ہر چیز ہو جائے تو جس جہاں پہ وہ نظر ڈالے گا نا وہ بھی پاک ہوتا ہے میرے حضور قبل عالم میرے والد اکرامی آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا دل جو ہے وہ شیشے کی معنی دوتا ہے فقیر کا دل جو ہے وہ شیشے کی معنی دوتا ہے یہ شیشہ جو ہے نا یہ آئینہ جو دیکھنے والا اس میں اگر اس میں اگر سورج ایسے لگائیں نا سورج کی طرف تو اس میں سورج کی کرنے آئیں گی اور اس سے کراس کر کے ادھر نہیں جائیں گی بلکہ تکرا کے واپس جائیں گی اور جہاں پہ پڑھیں گی وہ روشن دے گی وہ اس میں روشنی آ جائے گی اس میں ہر چیز جو چھپی ہوئے ہیں سامنے آ جائے گی اسی طرح فقیر جو ہے قصر سے ذکر سے حضور کی محبت کے ساتھ اور حضور اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ اس کا دل جو ہے بلکہ شیشے کی معنی دوتا ہے جب انوار و تجلیات کا ظہور اس کے سینے کے اوپر پڑھتا ہے وہاں سے ملکس ہو کے جہاں پہ جا کے پڑھتا ہے وہ پوری روشن ہوا یہاں ہو جاتی ہے جب یہی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کی عادلی قبول فرمائے اور بالخصوص ہمارے کالی صاحب کرامت صاحب لکش بندی اور پھر یہ کرم فرمائے میں تو عام سا بندہ ہوں یقین کریں یہ ایسی بات کرنی بھی گناہ ہے نہیں کہ اپنے آپ کو حقیقت نہیں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو میرا اندر ہے وہ میرا باہر ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اگر کوئی مجھے عزت و توقیر دیتا ہے تو وہ ان کا کرم ہے کہ مجھے عزت ان کا کرم ہے جن کے ساتھ میری نسبت یہ ان کی وجہ سے ملا تو یہ محبت یہ محبت والے عزت اقتصاب ہیں حضور ان کے والد اگرامی کے بلاد تشریف لے گئے ہیں اللہ باگو اللہ باگو ایسے ایسے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ محبت محبت اچھے لوگوں کے ساتھ اور یہ ان کے اندر خصوصی خصائی خصوصی احسیت ہے کہ جو ہر بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں دنیا میں آئی محبت محبت کے علاوہ کوئی چیز دنیا تو معمولی بات ہے حضور بحضی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے میرے دادا میرے جددے ہمجد کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے تو میں دو قدم پہ خدا کو ملاتا ہوں یہ فرمان ہے آپ کا دو قدم پہ دو قدم کون سے ہیں انہوں نے فرمایا ایک قدم دنیا سے اٹھا دو اور ایک قدم آخرت سے اٹھا دو دیکھو رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا پاؤ مشکل منزل ہے یہ کہ دنیا کی طلب دل سے نکلتی نہیں اور قبر و حشر اور آخرت کا خوف کبھی اترتا نہیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نہ انہیں دنیا کی طلب ہوتی ہے اور نہ انہیں قبر و حشر کا خوف ہوتا ہے ان کو ایک ہی طلب ہے کہ خدا کیسے راضی ہوگا اور اس کا مصطفیٰ کیسے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں کبول فرمائے دور و نزدیک سے خوبصور خوبصور لوگ تشریف لائے آلائے آپ آدھر صاحب مفتی صاحب کی دعوت کے اوپر آئے خدا کی رضا کرنیے اب بدلہ خدا جانے اوپس کا مصطفیٰ ذا ہے اسبی ربی جلالہ مافی قلب غیر اللہ حق اللہ موجود اللہ حق اللہ موجود اللہ نور محمد صلی 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 اللہ موسیقی